آپ سبھی کا ایک بار پھر سواگت ہے اس پی این نائن کے اس خاص کاری کرم میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ فرحان دلی میں ایک بہت بڑی ہنسہ کو انجام دیا گیا ہے ایک بہت بڑے دنگے کو انجام دیا گیا ہے یہ دنگا اپنے آپ بلکل نہیں ہوا ہے دو سمو تھے تو کسی نہ کسی سمو گا کوئی نہ کوئی وقتی نیتر تو کر رہا ہوگا شاہین باغ میں دو مہینے سے اوپر بیٹ چکا ہے سمیں پردرسنوں کو چلتے ہوئے لیکن کسی پرکاہ کی بھی ہنسہ نہیں ہوئی بلکہ کپل گرجر نام کا ایک وقتی آتا ہے اور ہوائی فائر کر کر ویوادت نارے بھی لگاتا ہوا نظر آ رہا تھا لیکن اس کے سمبند میں اب سوچنائے اور سماچارانہ بند ہو چکے ہیں میڈیا کا یہی روپ ہے کہ آپ کو سوچنائے مہیا کرانہ بند کرا دے گی کی اب کپل گرجر کے ساتھ دراصل کیا ہو رہا ہے وہے کاتنکی کے روپ میں سامنے آیا تھا فائرنگ بھی کی تھی چاہے وہے رام بھکت گوپال کیوں نہ ہو وہے سوچنا آپ کو پرابت نہیں ہوں گی میڈیا کے دوارہ لیکن ابھی موجودہ سمیں دلی میں پھر ایک پوسٹر جاری ہوا ہے بھارتی انتر پارٹی کے نیتاؤں دوارہ کار کرتاؤں دوارہ یا آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کئی گپتوں کتھت راشتروادی لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو لگتار راشترواد کا ن دیتے ہوئے نظر آتے رہتے ہیں موان بھاگوت نے راشت وادی شبت کے پریوک کو بھی غلط بتا دیا تھا نازی کے ساتھ جوڑ دیا تھا فازز میں کے ساتھ جوڑ دیا تھا یہ باتیں تو ہم بہت پہلے سے کہتے چلے آ رہے تھے لیکن چلیے خیر آپ کو آپ تو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی کہ پہلے آپ نازی تھے اور اٹلر کے سمرتھک تھے شاید اب آپ سے دوری بنانا شروع کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس پوسٹر میں لکھائے کہ ایک مارچ کو ریلی نکالنے کی پھر تیاری چل رہی ہے یہ ریلی سمبند میں ہوگی جس طرح سے این آر سی سی اے اور این پی آر کا لگاتار ویروت کرا جا رہا ہے شاہین باغ ہو پٹنا ہو تر پردیش کی تمام جگہیں ہوں تو ان پردرشن کاریوں کے ویروت میں یعنی کی این آر سی سی اے اور این پی آر کے سمرتھن میں بھی ایک ریلی نکالی جائے گی ویروت کرنے کو لے کر سپریم کورٹ نے بڑا عادیش دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ جو ویروت پردرشن چل رہا ہے یہ سموی دھ اور یہ چلتے رہ سکتے ہیں لیکن جو قانون پاس ہو چکا ہے پارت ہو چکا ہے اس کے سمرتھن میں کس طرح کا پردرشن کرنا آپ تو پردرشن کاریوں کے ویروت میں پردرشن کر رہے ہیں کیا یہ سموی دھانک ہے جس طرح کپل مشرا پولس کے ایک بڑے ادھیکاری کے ساتھ بحث کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم خالی کروا دیں گے سڑکیں اپنے ہاتھ میں قانون لینے کی بات کر رہے تھے اس وقت ان کی کوئی بھی بسات نہیں ہے نہ ہی وہ چناؤ جیت پائے ہیں نہ ہی پارٹی میں کوئی بڑا پد ملا ہوا ہے ایک عام کارکرتہ کی طرح ہے وہ نظر آ رہے ہیں لیکن ان کے بیان آپ دیکھئے کہ پولس کے ایک ورشت ادھیکاری کے ساتھ کس طرح سے بات کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے ویڈیو میں تو یہ کافی دکھدائی ہے کس کے لیے پولس پرشاسن کے لیے دیش کے لیے علف سکھے ہو کی بات بلکل نہیں کر رہا ہوں میں لیکن ایک مارچ میں جو پردرشن کرنے کی بات کہی جا رہی ہے سمرتھن میں این آر سی اور سی اے کے اور ان کا ورود کیا جائے گا جو اس قانون کا ورود کر رہے ہیں تو کیا پھر ایک اور حنسہ کو انجام دے دیا جائے گا کیا پھر ایک اور حنسہ بھڑکتی ہوئی نظر آئے گی لیکن اس پوسٹر کے جاری ہونے کے بعد دلی پولس سترک ہو گئی ہے اور ایک مارچ تک کہیں نہ کہیں پر ایک سکتی دکھانے کی کوشش کرے گی لیکن کیا دلی پولس کامیاب ہو پائے گی جے اینیو سے آتنکوادی پیٹ پارٹ کر نکل جاتے ہیں دلی میں اتنا بڑا دنگا ہو جاتا ہے ل اگاتار دلی پولس پر انگلیاں اٹ رہی ہیں دلی پولس اب یہ کیسے ثابت کرے گی کہ وہ بھی دیشت میں ہی کار کرتی ہوئی نظر آئے گی اس سمند میں آپ کی رائے بہت ہی مہت پورن ہے دلی پولس کو لے کر اپنی رائے دینا بلکل بھی نہ بھولیں ایک مارچ میں جو سمرتھن کو لے کر پردرشن ہونے والا ہے کیا اس کے بعد بھی کسی طرح کی ہنسائیں سامنے آئیں گی آپ کی رائے بہت ہی مہت پورن ہے اپنی رائے دینا بھی نہ بھولیں کاری کرم کو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب اوش کر دیں تب تک کیلئے اجازت دیجئے دھرنے بعد